سال پندرہ سو چھبیس سے لے کر سال سترہ سو سانت تک لگ بک چھے مغل بادثاؤں نے بھارت پر ساسن کیا ان کے ساسن میں بھارت کی جیڈی پی بڑی بھارت کی سیماوں کا وستار ہوا اور مغلوں کی بھی خوب چاندی رہی لیکن مغلوں کے اسی سنیرے کال کے دوران سال سولہ سو اٹھاون میں مغلیہ سلطنت کی گدی پر بیٹھتا ہیں مہی الدین محمد اور انجیب اور اسی کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہانی مغل کالین بھارتی اتیاز کے سب سے ویوادیت اور سب سے کروڑ راجہ کی اور انجیب ایک ایسے راجہ تھے جنہیں اتیاز دو نجروں سے دیکھتا ہیں کوئی انہیں کروڑ مانتا ہے تو کوئی مہان اور اس کے پیچھے وجہ بھی ہے جیسے سال سولہ سو اٹھاون میں اور انجیب گدی پر بیٹھتے ہی اپنے پتا سہاجہ کو قید کر لیتے ہیں سالہ سو انسیتر میں وہ کاسی کے دو ازار سال پرانے ویسنات مندر کو گروا دیتا ہے اس کے بعد وہ گولکنڈا کی جامعہ مسجد مطورہ کے کیسو مندر اور پوری کے جگنات مندر کو گرانے کی فرمان جاری کرتا ہے اور جاہیٹ سی بات ہے کہ یہ کچھ ایسے کارنامے ہیں جن کے وجہ سے ہم اور انجیب کو اچھا تو نہیں کہہ سکتے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور انجیب ایک دوشت راجہ تھا جو ہندو کے خلاف تھا نہیں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس اور انجیب نے اتنے مندر توڑوائے اور ہندو پر انگینت اتیہ چار گئے اسی اور انجیب نے اپنے ساسن کے دوران بنا رس کے ہندووں کو ساہی سرکسہ دی اور وہاں کے کئی مندروں کو سمیں سمیں پر گرانٹ بھی دیئے اس کے علاوہ اس نے اپنے ساسن کے دوران کئی مندر ومٹ بنانے کے آدیس بھی جاری کیے ساتھ ہی اس کے وقت میں بھارت کی سیماوں کا وستار بھی ہوا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اور انجیب کو غلط سمجھتے ہیں کیا وہ ایک اچھا ساسک تھا جسے اتیاس میں غلط طریقے سے دکھایا گیا تو کچھ بھی سوچنے سے پہلے جرہا ٹھہریے کیونکہ اور انجیب ایک ہسٹوریکل فگر تھا اور کسی بھی ہسٹوریکل فگر کو اتنے سیدھے طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو اور انجیب اس کے پتا سہا جا بھائی دارہ سکھو اور اس وقت کے حالاتوں کے بارے میں جاننا پڑے گا چلیے جانتے ہیں تین نامبر سولہ سوٹھارہ کو گجرات کے داہود میں سہا جا کے تیسرے بیٹے کی روپ میں اور انجیب کا جنم ہوتا ہے لیکن ان کے جنم کے وقت سے ہی ان کے پریوار میں استثیت سامانیہ نہیں تھی مغل راجنیتی میں کافی اتل پتل مچی ہوئی تھی اور انجیب کے جنم کے کچھ ہی وقت بعد سہا جہا اپنی سوتیلی ماں نورجا سے پریسان ہو کر اپنے ہی پتا جہانگیر کے خلاف ویدرو کر دیتے ہیں جس کے جواب میں جہانگیر سہا جا کو سبق سکھانے کے لیے اور انجیب اور دارا سکو کو اگوا کر لیتے ہیں اس وقت اور انجیب کی عمر محض آٹھ سال تھی لیکن جہانگیر کے کارن اتنی چھوٹی عمر سے ہی اور انجیب اور دارا سکو مغل راجنیتی کا حصہ بن گئے سال سال سو ستائیس میں جہانگیر کی موت کے بعد اور انجیب اور دارا سکو واپس اپنے پتا سے ملتے ہیں اور یہیں سے سروات ہوتی ہیں اور انجیب ان کے پتا سہا جا اور بڑی بھائی دارا سکو کے بیچ کے رشتوں کی جہانگیر کی قید سے چھوٹنے کے بعد دارا سکو اور اور انجیب کی سکسہ سرو ہوتی ہیں اور یہیں سے یہ دونوں الگ الگ دستہ میں آگے بڑھنے لگتے ہیں ایک طرف جہاں دارا سکو پڑھنے میں تیز تھا تو وہیں دوسری طرف اور انجیب کا سباہ بلکل وپریت تھا وہ امیسا لڑائی جگڑے میں آگے رہتا اور وہ ایک بہت چھوٹی عمر سے ہی اسلامی دھرم گروہ کے سمپرک میں آگیا تھا جہاں سے اس نے اسلام کی بارے میں جاننا شروع کیا اور دیرے دیرے وہ اپنے دھرم کے پرتی کافی کٹر ہو گیا اور انجیب فقیروں کے ساتھ رہ رہ کر فقیروں جیسے ہی بننے لگا وہ جمین پر سوتا تھا فقیروں جیسے کپڑے پہنتا اور بہت ہی سادارن جن کی جیتا کہتے ہیں کہ اور انجیب اتنا کٹر تھا کہ ایک بار جب کسی یود میں لڑ رہا تھا تو اچانک نماز کا وقت ہوا اور انجیب اپنے ہاتھی سے نیچے اترا اور بیچ یود بھومی میں ہی وہ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے لگا لیکن اور انجیب کے وپرید داراسی کو ہمیسہ ہر دھرم کو ایک ہی نجر سے دیکھتا تھا کہتے ہیں کہ اس کے ایک ہاتھ میں ہمیسہ قرآن رہتی تو دوسرے ہاتھ میں گیتا اس نے کئی ہندو گھرنٹھوں کا بھی سنسکرٹ سے فارسی میں انواد گیا اور یہی کارن تھا کہ اورنجیب اور داراسی کو کے بیچ بلکل بھی نہیں بنتی تھی یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اور ٹھیک اورنجیب اور داراسی کو کی طرح ہی اورنجیب کی اپنے پتہ سہاجہ سے بھی نہیں بنتی تھی کیونکہ سہاجہ کے لیے داراسی کو ہی سب کچھ تھا وہ داراسی کو سے اتنا پریم کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے دربار میں اپنے آسن کے پاس ہی داراسی کو کے لیے بھی ایک چھوٹا آسن بنوایا اور یہ گوشنا کر دی کہ جو بھی دربار میں آکڑ سہاجہ سے ملنا چاہتا ہے اسے پہلے داراسی کو اسے ملنا ہوگا وہیں دوسری طرح بات اگر اورنجیب کی کی جائے تو سہاجہ اسے اتنا عدیق پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ایک تو اسے پڑھائی لکھائی بلکل پسند نہیں تھی اور دوسرا وہ ہمیسہ لڑائی جگڑے میں آگے رہتا تھا اورنجیب جب صرف پندرہ سال کا تھا تب اس نے ایک جنگلی ہاتھی کو کابو میں کیا جسے خوص ہو کر سہاجہ نے اسے بہادر کا کتاب دیا لیکن یہاں تک آتے آتی سہاجہ سمجھ چکے تھے کہ اورنجیب کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس لئے انہوں نے اسے بہت ہی چھوٹی عمر سے سینی ابیانوں پر بیجنا سرو کر دیا سال 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 سپیتیس میں صرف سترہ سال کی عمر میں اورنجیب کو مغل آرمی کے ایک بٹالین کے ساتھ بندیل کھنڈ بھیجا گیا یہاں پر اسے اوڑچا کے راجہ جوجار سنگھ سے نپٹنا تھا جنہوں نے مغلوں کے خلاف بگاوت کر دی حالانکہ اورنجیب خود تو یود بھومی میں نہیں گیا لیکن اس نے اپنی ملیٹری ٹیکٹکس کے دم پر جوجار سنگھ کو ہرا دیا یہ خبر جب سہاجہ کو ملی تو انہوں نے خوص ہو کر سال 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 سو چھتیس میں اورنجیب کو دکن کا ویسرائی بنایا تاکہ وہ وہاں جا کر نجام سائی کو ختم کر دی اب سمیں آتا ہے سال سال سو چون مالیس کا اس سمیں تک آتے آتے اورنجیب کافی اچھا ملیٹری لیڈر بن چکا تھا اور وہ مغل سامراجیہ کو سنبھالنے میں سہاجہ کی کافی مدد بھی کر رہا تھا لیکن پھر بھی سہاجہ کو اس سے کچھ خاص لگا اور نہیں تھا اور یہی کارن تھا کہ ایک بار جب سہاجہ کی بڑی بیٹی جہاں رہا بیگم بیمار پڑی تو اورنجیب اس سے ملنے نہیں آ پاتا جس سے سہاجہ اورنجیب سے اتنا گصہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اسے دکن کے ویسرائی کے پس سے ہٹا دیتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے انہوں نے اس کے دربار میں آنے پر بھی بین لگا دیا اورنجیب کو اب لگنے لگا کہ یہ سب سہاجہ داراسکو کے کارنٹ کر رہے ہیں اس لئے وہ داراسکو سے اور زیادہ نفرت کرنے لگا اور اسی نفرت کو کم کرنے کے لیے سہاجہ اس میں انہوں نے اسے بلک کا گورنر بنا دیا بعد میں اسے ملتان اور سندھ بھی بیجا گیا اور یہاں سے ایک بار پھر اسے دکن کا ویسرائی بنا دیا گیا لیکن کچھ وقت بعد داراسکو نے اسے ریپلیس کر دیا اورنجیب کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی پھر بھی وہ سہاجہ کے گلاب کچھ نہیں بولا سال سال سے پچاس کے دسک میں اسے بیجاپور کی آدل ساہی اور گولکنڈا کی گتوب ساہی کا دمن کرنے کے لیے بیجا گیا اورنجیب لگ بگ اس میں سفل بھی رہا اس نے بیدر پر حملہ کر کے اسے لگ بگ جیت ہی لیا تھا لیکن تب ہی سہاجہ نے دسمنوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جس سے اورنجیب بھڑک گیا اور یہاں سے اس کے من میں سہاجہ کے خلاف ویدروں کی ایک چنگاری اٹھنے لگی ہسٹورین ستیش چندر کے انصار اورنجیب کے مغل ملٹری میں کافی سٹرونگ کنیکشن تھے جس کارن اسے ملٹری کا سپورٹ تھا وہیں دوسری طرف داراسیگوں کے کنیکشن بھی کافی اچھے تھے لیکن اس کے یہ کنیکشن سرکاری افسروں کے ساتھ تھے داراسیگوں کو سینہ کی اتنی اچھی نولیج نہیں تھی جس کارن دھیرے دھیرے اورنجیب ایک بہت ہی پاورپل ملٹری لیڈر بن گیا اسی دوران سال 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 سو ستہان میں سہاجہ گمبیر بیمار ہوئے اور ان کے موت کی افواہ فیل گئی حالانکہ اس وقت داراسیگوں سہاجہ کے پاس ہی تھے لیکن اس کے باقی تینوں بھائی اورنجیب سہا سوجہ اور مراد بکس سہاجہ سے کافی دور تھے اس لئے انہوں نے سہاجہ کے منعے کی افواہ کو صحیح مان لیا اور تینوں نے خود کو آجاد گھسٹ کر دیا کچھ وقت بعد سہاجہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہی وہ داراسیگوں کو سمرات گھسٹ کر دیتے ہیں یہ قبر سنکر اورنجیب اور مراد بکس نے ہاتھ ملا لیا اور داراسیگوں اور سہاجہ کے قلاف مورچہ کھول دیا اور اسی دوران سال 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 آٹھاون میں آگرہ سے دس میل دور سموگڑ میں اورنجیب اور مراد بکس کی سینکت سینہ کا داراسیگوں کی وصال زینہ سے سامنا ہوتا ہے لیکن اتنی بڑی سینہ ہونے کے باوجود داراسیگوں اورنجیب سے ہار کر بھاگ جاتا ہے اور اورنجیب کا آگرہ پر کبجہ ہو جاتا ہے اس نے اپنے ہی پتا سہاجہ کو قید گڑھ لیا اور داراسیگوں کو بھی گرفتار کر لیا آم جنتہ داراسیگوں سے پیار کرتی تھی اس لئے جنتہ میں بھے اتپن کرنے کے لیے اور داراسیگوں کو اپمانت کرنے کے لیے اورنجیب نے اسے ایک مریل سے ہاتھی پر بٹھایا اور فٹے پرانے کپڑوں میں پورے سہر میں گھومائیا اور انتتہ اگست 169 میں اس نے داراسیگوں کا سر کلم کروا کر اسے بھی پورے سہر بھر میں گھومائیا داراسیگوں کے اس اپمان پر وہاں پر موجود فرینکوئس برنیا نے لکھا کہ ویسال بھیڑ اکتریت تھی سروتر میں نے لوگوں کو روتے بھی لگتی تتہ داراسیگوں کے بھاگیے پر سوک پر کٹ کرتے ہوئے دیکھا اب داراسیگوں کی موت اور سہنجا کو قید کرنے کے بعد اورنجیب کا ساسن سرو ہوتا ہے اور یہیں سے اس کی کرورتہ کی بھی سروات ہوتی ہیں گدی پر بیٹھتے ہی اورنجیب نے پورے راجیے میں ججیا ٹیکس لاغو کر دیا یہ ایک ایسا ٹیکس تھا جسے صرف مسلموں کو چھوڑ کر باقی سبھی دھرموں کو اپنے دھرم کا پالن کرنے کے لیے بادسہ کو دینا پڑتا تھا اپنے ساسنکال کے دوران اورنجیب کے پردادہ اکبر نے اسے ختم کر دیا تھا لیکن اس نے اسے واپس لاغو کر دیا اسی طرح اس نے اپنے راجیے میں سریعہ قانون لاغو کیے جو کہ کٹر اسلامی قانون تھے یہاں سے اورنجیب نے بھارت میں اسلام کا پرچار سرو کیا اور لگا تار دوسرے درموں کو دباتا گیا حالانکہ اس کے دربار میں لگ بگ 32% بیروکریٹس ہندو تھے لیکن پھر بھی وہ خود ایک کٹر مسلم تھا دیرے دیرے اس نے اپنے راجیے میں ہندو مندیر تڑوانے شروع کیے سال 1660 میں کاسی کے کچھ ہندووں نے جب چھترپتی سیواجی مہاراج کی اورنجیب کی کیس سے بھاگنے میں مدد کی تو اورنجیب نے انہیں سبق سکھانے کے لیے کاسی کے دو ہزار سال پرانے فسونات مندیر کو گرا دیا اسی طرح مطورہ میں جب جات بگاوت ہوئی تو اس نے وہاں کے کیسوں مندیر کو تڑوا دیا جب سکھوں کے نوے گروہ گروہ تیک بہادر جی نے اسلام قبول کرنے سے انکار گڑ دیا تو 1675 میں اس نے ان کا سر بھی کلم کروا دیا 1690 سے تک آتے آتے اس نے خانڈیل، ادیپور، چٹوڑ اور جوتپور کے بھی کئی مندیروں کو تڑوایا اس کے یہ ساری حرکتیں اس کی کٹر سوچ کا پرنام تھی لیکن اس کا مطلب یہ بھی بالکل نہیں تھا کہ وہ یہ سب اس لے کر رہا تھا کیونکہ اسے اسلام سے بہت زیادہ پیار تھا بلکہ اس کے جریعے وہ لوگوں کی بتانا چاہتا تھا کہ یا تو آپ اورنگ جیب کے ساتھ ہیں یا آپ اس کے خلاف ہیں اور اگر ایسا ہیں تو آپ کو اس کا ہڑ جانا بگتنا پڑی گا اس کے لئے اس نے نہ صرف مندیروں کو تڑوایا بلکہ اس نے کئی مسجدوں پر بھی حملے کیے جیسے اس نے گولکنڈا کی جامہ مسجد کو بھی گرا دیا وہیں دوسری طرف اپنے ساسن کے دوران اس نے کئی ہندووں کو سرن بھی دی اور کئی ہندو مندیروں اور مٹھوں کو گرانٹ بھی دیئے جیسے ایک بار بنارس کے ہندووں نے اس سے سرن مانگی تو اس نے انہیں سرن بھی دی اور ان کے مندیروں کو نہ توڑنے کا عادیس بھی جاری کیا اورنگ جیب اپنے پتا سہاجہ سے بہت الگ تھا سہاجہ کو جہاں آرٹ اور کلچر میں بہت انٹریسٹ تھا انہوں نے تاج میل جیسی نایاب امارت کا نرمان کروایا وہیں دوسری طرف اورنگ جیب کو ان سب میں بلکل بھی انٹریسٹ نہیں تھا اس نے اپنے سمیے کے دوران کچھ گینی چنی مارتے ہی بنوائی جن میں سے ایک تھی بنارس کی گیان واپی مسجد جو کی سموت پہلے ایک ہندو مندر تھا اب ایسا بھی نہیں تھا کہ اورنگ جیب بہت زیادہ طاقتر تھا اور اس نے اپنے سمیے کے دوران کوئی ویدروں نہیں دیکھا بلکہ حقیقت میں اس نے کئی مسکل دور دیکھے جیسے سولہ سونسانٹھ میں مراتھا راجہ سہدرپتی سیواجی مہاراج اس کے خلاف کھڑے ہو گئے سولہ سونسانٹھ میں بھرتپور کے جاتوں نے اس کے خلاف بگاوت کر دی سولہ سونسانٹھ میں اسے آسام کے اہوموں کے خلاف سرائیگڑ کا ید لڑنا پڑا جس میں اس کی ہار ہوئی سولہ سبوہتر میں ستنامی ویدروں ہوا اور سولہ سونسسی میں راتھوڑ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور تو اور اس کے ساسنکال کے دوران سکھ پستون اور مراتا ہمیشہ اس کے خلاف ہی کھڑے رہے اور یہ سب تو کچھ بھی نہیں تھا اورنگ جیب خانتیم سمیے بھی اتنا کچھ خاص نہیں رہا جس اورنگ جیب نے مغل سامراجی کی سیماوں کا وستار دور دور تک کیا تھا موت کے وقت اس کے پاس صرف تین سو روپے تھی سال سولہ سو نبی میں گولکنڈا کی لڑائی کے دوران اورنگ جیب نے لگ بک چار میلین سکویر کلومیٹر کا ایریا جیتا لیکن اس لڑائی کے وقت اورنگ جیب نے بہت کچھ کھویا وہ بیمار پڑ گیا اور تین مارچ سترہ سو سات کو اٹھیاسی سال کے عمر میں اس نے احمد نگر کی ایک آرمی کیمپ میں اپنی آخری ساسے لی اورنگ جیب بیسک ایک کرو راجہ تھا لیکن اس نے ہمیشہ ایک فقیر کی طرح اپنی جندگی جیب وہ جمین پر سوتا تھا اور بہت ہی ساداراں کپڑے پہنتا تھا اس کے خود کے خرچے تو نا کے برابر تھے حالانکہ کئی لوگ اورنگ جیب کی تلنا انچینٹ انڈیا کے سب سے پاورفول گنگ سمرات اصوک موجے کے ساتھ بھی کرتے ہیں کیونکہ اصوک موجے کو بھی ان کے سمیے میں ایک بہت ہی کرو راجہ مانا جاتا تھا پر کیا وہ سچ میں کرو راجہ تھے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اسکرین پر کلک کر سکتے ہیں دھنیواد